بیگم حسرت محالی ہمیں جب نہ ہوں گی تو کیا رنگے میں پھل کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا حسپے بالا شیر اس مجاہد جنگ آزادی کے دل کی آباد ہے جس کا ایک پیر ہمیشہ جیل میں رہا اور جس نے خود تو زندگی کے مشکل ترین مسائب کا سامنہ کیا ہی اس کے بیوی بچوں نے مفلسی اور بیبسی کی وہ مثالیں قائم کی جو خدا دشمن کو بھی نصیب نہ کرے اس مرد مجاہد کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ممبر پارلیمنٹ ہونے کی باوجود ایک اچھا کپڑا پہننا نصیب نہیں ہوا جب کچھ لوگوں نے ان کی پھٹی پرانی شیرمانی کا مدہ پڑایا تو انہوں نے پارلیمنٹ کے بھرے اجلاس میں اس بے بالا شیر پڑھ کر ہمیشہ کے لیے سب کو خاموش کر دیا یہ مرد مجاہد کوئی اور نہیں بلکہ مولانا حسرت محانی تھے ان کی بیگم سے کی روایت بھی منصوب ہے کہ اگر بیگم حسرت بیگم آزاد اور کملہ نہرو جیسی بیویاں نہیں ملتی تو حسرت کسی اخبار کے ایڈیٹر ہوتے مولانا آزاد الحلال اور البلاغ نکالتے رہتے اور جواہر لال ایک کامیاب بیریسٹر ہو کر رہ جاتے یہ عورتیں وفا پرست اور عصار مجسم تھیں انہوں نے جان دے دی لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا کہ لیلہ سیاست کے پرستاروں تم تو جیل جا رہے ہو میرا کیا ہوگا اس قول سے یہ ثابت ہے کہ حسب بالا عورتوں اور ان جیسی متعدد دیگر عورتوں نے اپنے شوہروں کو آسمان سیاست کا روشن تارہ بننے میں جو اہم دردار ادا کیا وہ ہندوستانی عورتوں کے لیے شمائے راہ ہے نشات النساء بیگم جو بیگم حسرت مہانی کے نام سے مشہور ہیں اٹھارہ سو پچھیاسی میں زلہ اناؤ یوپی کے ایک قصبہ مہان میں پیدا ہوئیں ان کے والد سید شبیب حسن مہانی حیدرباد ہائی کورٹ میں وکیل تھے ان کی شادی مولانا حسرت مہانی سے انیس سو پانچ میں ہوئی اور لاد پیار کی پلی ہوئی یہ لڑکی نہ صرف ایک جری باہوصلہ اور بہترین رفیق حیات ثابت ہوئی بلکہ اس نے زندگی کے سارے مسائب کا مردانہ وار مقابلہ کیا یہاں تک کہ چکی پیس کر حجرت پر سلائی کر کے نمک روٹی کھا کر زندگی گزار دی لیکن میدان جنگ آزادی میں کورٹ کی پشت دیکھنا گوارہ نہیں کیا بقور جناب امداد ثابری ایسار و انکشار حیاء و غیرت محبت مروت فہم و فراست جرات و صداقت عظم و حمت وفا و سخا حسن عقیدت صدق نیت خلوش عبادت حسن خلق شہت و مزاق پاکی و پاکیزگی صبر و استقلال اور سب سے بڑھ کر عشق رسول اور محبت خداوندی کے لحاظ سے شاید مسلمان عورتوں بلکہ مردوں میں بھی آج ہندوستان میں کم ایسے افراد ہوں گے جن کو ہم بیگم حسرت سے بہتر تو کیا ان کے برابر بھی خرار دے سکیں مولانا حسرت مہانی کانگریس کے گرم دل کا رہنما ہونے کے سبب گاندھی جی کے بجائے بال گنگا دھرتلک کے اصولوں کے حامی تھے انہیں انیس سو آٹھ انیس سو چودہ اور انیس سو بائیس میں تین بار جھیل جانا پڑا پہلی گرفتاری کے وقت وہ مسلمانوں کے پہلے سیاسی قیدی تھے دوسری بال کی قید کے دوران ان کے ویرسٹر دوستوں نے بھی ان کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے بیگم حسرت کو پردے سے باہر آکر خود پیروی کرنی پڑی اور انہوں نے اپنی حمت و لگن کی وہ مثالیں پیش کی کہ مولانا آزاد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ مولوی حسرت نے اور آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں کامل انسانوں سے اب تک خالی نہیں ہوئی ہیں یہ مقام یوسفی کا کامل ترین درجہ ہے جب میں آپ کے عزم و استقلال اور اس کے ساتھ آپ کی تنہائی و قسم پرسی کو سوچتا ہوں تو کہہ نہیں سکتا کہ قلب کا کیا حال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کی مدد ہے اور اس کے روح القدس کا فیضان جس نے آپ کو ان شدائد و مشائب میں وہ درجہ عزم بخشا ہے جو کسی ایک مرد کو بھی آج نصیب نہیں افسوس میں خود بھی نظر بند ہونے کی وجہ سے مجبور و محاطر ہو رہا ہوں کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں کیوں کر آپ کے لئے مفید ہو شکتا ہو مولانا حشرت محالی کو تیسری بار قید کی سزا ہوئی تو انہیں خطرناک قیدی قرار دے کر عذیتناک سزائیں دی گئیں لیکن اس وقت بھی بیگم حشرت نے اپنی دلیری بیدار مغزی اور مستقل مزاجی کا وہ ثبوت دیا کہ مولانا اپنی ذاتی عذیتوں کو جو بڑے بڑے سیاستداروں کے حوصلے پست کرنے کے لئے کافی تھی خوشی خوشی جھیل گئے کے حالات سے باخبر رکھتے ہوئے سیاسی رہنماؤں سے بھی رابطہ قائم رکھا مولانا حشرت پہلے مسلمان رہنماؤں تھے جنہوں نے اعلانیا علیگرد تحریک سے انحراب کرتے ہوئے مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت کی دعوت دی سعودیشی تحریک کے قیادت کی اور سولہ سو اکتیس کے کانگریسی اجلاس میں مکمل سوراج کی تجویز پیش کی جسے اس وقت حبول نہیں کیا گیا لیکن بعد میں وہی تجویز پاس کی گئی بیگم حسرت نے خود بھی سعودیشی تحریک کو خواتین کے دنمیان تیلانے کھل ہند زنانہ کانفرنسوں میں شریک پر نے سیاسی رہنماؤں اور عوام سے رابطہ قائم رکھنے اور مختلف سیاسی کاموں کو قومی شطح پر انجام دینے میں جو نمائی کردار ادا کیا اس سے ان کی منفرد شخصیت کی واضح نشاندہ ہی ہوتی ہے 1917 میں جب مولانا نظر بند تھے اور وزیر ہند لارڈ منٹو ہندوستان آئے تو حکومت ہند نے ایسی پابندی لگا دی کہ ان کے سامنے کوئی شخص نظر بندیوں کی فریاد نہ پہنچا شکے بیگم حسرت میسز اینی بیسنٹ سروجنی نائیڈو اور کچھ دیگر عورتیں ہندوستانی خواتین کے وفد کی حیثیت سے وزیر ہند سے ملی اور بیگم حسرت نے نہایت بیباقی کے ساتھ کہا جب باغیانے آئرلینڈ کو رہا کر دیا گیا ہے تو نظر بندہ نے ہند کو بھی آزاد کیا جائے حکومت ہند کے ارکان بیگم کی اس جورات پر دنگ رہ گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیگم حسرت نے اس وقت قومی شیاست میں اپنا اہم مقام حاصل کر لیا تھا مولانا نے کچھ ادھر ادھر سے پتھر جمع کر کے ایک چھاپا خانہ قائم کیا تھا جس میں اردوے مولانا نام کا اخبار چھاپا کرتا تھا بیگم نے اس چھاپا خانے کو صحیح طور پر چلانے اور پابندی کے ساتھ اخبار شائع کرانے میں بھی مولانا کا ہاتھ پٹھایا بیگم حسرت کی دلیلی کا دوسرا واقعہ یوں ہے 1935 کے کانپور کانگریس اجلاس کے موقع پر کانگریس رضاکاروں نے جن کے قیادت پنڈر جواہر لال لہرو کر رہے تھے مولانا حسرت کو کانگریس پنڈاز میں جانے سے روکا بیگم حسرت بھی مولانا کے ساتھ تھے انہیں رضاکاروں کی حرکت پر غصہ آیا اور انہوں نے جواہر لال کو ترپڑ مار کر مولانا کا راشتہ شاف کرا دیا دسمبر 1923 میں جبکہ مہاتمہ گاندھی اور مولانا حسرت جیل میں تھے گیا میں کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا بیگم حسرت نے اس اجلاس میں شریک ہو کر ترک موالات کو ترک کرنے کی قراردار کی مخاطفت کرتے ہوئے کہا جو لوگ مکمل آزادی کے علم بردار ہیں وہ اس پرگرام کو ترک کرنے کا تشور بھی نہیں کر سکتے البتہ جزوی آزادی پر قناعت کرنے والے کانسلوں میں جا کر آئینی اصلاحات کی تستیں وصول کر سکتے ہیں احمد آباد میں کانگریس اجلاس کے موقع پر مولانا حسرت کی پیش کردہ مکمل آزادی کی قراردار کی مخاطفت کرنے کی جو غلطی کاندھی جی نے کی تھی آج داخلہ کانسلوں کے ہام یوگا زور اسی کے رد عمل کا نتیجہ ہے کانگریس اجلاس میں کسی مسلم خاتون کی یہ پہلی تقریر تھی جو انقلابی ہونے کے ساتھ ساتھ حقائق پر مبنی بھی تھی ایسی تقریر بیغم حسرت کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا